خاتون رات کو دن بھر کی خوشیاں کیوں لکھتی تھی؟ ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھا کرتی تھی ایک رات اس نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شہر تمام رات زوردار کھراتے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس تو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں خوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا صبح صویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر اور کھٹمل مجھے سونے نہیں دیتے یعنی وہ رات گھر پہ ہی گزارتا ہے آوارہ گردی نہیں کرتا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ ہر مہینے بجلی گیس پانی پر رول وغیرہ کا مجھے اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں خوش ہوں کیونکہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے اور یہ طاقت اور حمد صرف اللہ کی ذات سے ہی ہے میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جارو پوچا مجھے کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیاں ساف کرنے پڑتی ہیں شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے جن کے پاس نہیں ان کا کیا حال ہوگا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ کبھی کبار میں تھوڑی بیمار ہو جاتی ہوں یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر توفے اور عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے یعنی میرے پاس چاہنے والے میرے عزیر رشتہ دار دوست احباب ہیں جنہیں توفہ دے سکوں حقا جو نہ ہوتے تو زندگی کتنی بے رہو نہ کھوتی اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ روزانہ علارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنی نصیب ہوتی ہے ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی گرم ہے جنہیں کے لئے اس انمول فارمولے پر عمر کرتے ہوئے اپنی بھی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی پر سکون بنائیں چھوٹی موٹی پرشانیوں میں خوشیوں کو تلاش کر کے خوش رہنے کا منصوبہ بنائیں ماشاءاللہ